بسم اللہ الرحمن الرحیم فالو کرنا ہے اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مارٹے کا شربت بہت ہی مزدار اور بہت ہی دیشت بنے گا جو کوئی بھی پیے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا تو چلتے ہم اپنے رسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اورنج لے لیجئے جتنا بھی آپ نے شربت بنانا ہے آپ اسی کونٹریٹری کے حساب سے اپنے اورنج لے لیجئے تو مارٹوں کو آپ نے اچھی طرح جو اس کو اوپر اور چھلکہ ہے وہ آپ ریموف کر لینا ہے یعنی کہ اتار لینا ہے اور اس کے اوپر جو فائبر ہے سفید سفید وہ بھی آپ نے سارا ریموف کر لینا ہے اگر آپ اس کو ریموف نہیں کریں گے تو پھر یہ جب آپ اس کو سیف کریں گے تو یہ تھوڑا سارا کڑوا کڑوا اس کا ذائق آ جائے گا تو آپ نے اچھی طرح اس کا جو اوپر اور چھلکے پیلے چھلکے کو ریموف کرنا ہے اور جو اندر جو اس کا سفید سفید فائبر سا ہے وہ بھی آپ نے سارا ریموف کر دینا ہے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ریموف جائے گا تو آپ اس کو تین سے چار مینے کے لیے سیب بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ نکالیں اس کے شربت بنا لیں یا فروٹ چاٹ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھنیں اس طرح آپ نے سارے موارٹوں کو اس کا چلکہ ریموٹ کر لینا ہے پھر اس کے جو اندر سے بھی ہے وہ سفے سفے سارا آپ نے علیدہ کر لینا ہے اور اس کی ایک ایک پھاری آپ نے علیدہ کر لینی ہے جب آپ اس کی ایک ایک پھانک الہدہ کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ آپ کا جو وائٹ ہے اوپر جو اس میں فائبر سے ہے وہ بھی آپ کا الہدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اچھی طرح آپ نے سارا کے سارا اس کا جو اوپر فائبر اس کا رموو کر لینا اور ایک ایک پھاڑی آپ نے اس کی تیار کر لینی ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے سارے ماتوں کی اس کی پھاڑی تیار کر لینی ہے پھر آپ نے درمیان سے اس کو کٹ لگانا ہے اور جو اس کے اندر کے سیڈز ہیں یعنی بیچ ہیں وہ آپ نے الہدہ کر لینے ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ یہ بھی اس کے سیڈز سے الہدہ ہو جائیں گے صرف آپ نے درمیان میں ہلکا سارا کٹ لگانا ہے اور جیسے کٹ لگائیں گے تو آپ تھوڑا سا اس کے بیچ کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے جو سیڈز ہیں وہ سارے کے سارے رموو ہونا شروع جائیں گے اسی طرح آپ نے ایک ایک پھاڑی کے سب کے سب کے بیچ کے آپ نے الہدہ کر لینے ہیں اگر یہ بیچ بیچ میں رہیں گے تو جب آپ اس کو گرینڈ کریں گے تو یہ بہت ہی کڑوا پانائے گا دیکھیں ہم نے سارے اس کے جو بیچ ہیں وہ رموو کر لیے ابھی آپ اس کو ایک ائر کنٹینر میں رال کر آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں تین سے چار مہینے کے لیے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں جب یہ اچھی طرح فریز ہو جائے اور جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو نکالیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو ساری ریسپی بلکل ڈٹیل کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے یہ ملٹے کو سیف کرنا آپ کے لئے بھی بہت ہی آسان ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیں ایک ایک آپ اس کے لئے اگر آپ کے زیادہ کونٹیٹی میں تو آپ اس کے اوپر ایک پلاسٹیک کی تیر بچھا لیں اور ساتھ ہی آپ اس کے اوپر دوسری ایک تیر لگا دیں ساری پانیاں آپ نے بلکل آرام کے ساتھ اس کے اوپر رکھ لینی ہے بس ایر ٹیٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ نے ساری اس کو تین سے چار مینے کے لئے آپ ایزیلی اس کو سیف کر سکتے ہیں پھر اس کو ایر ٹیٹ کنٹینر لگا کر آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں فریز ہونے کے لئے اب یہ اچھی طرح یہ دیکھ لیں یہ فریز ہو چکا ہے میں نے بہت زیادہ کونٹیٹی میں اس کو سیف کیا تھا تو وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو اچھی طرح آپ نے اس کو فریز کر لینا جب یہ اچھی طرح یہ فریز ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے صرف آپ نے باہر رکھنا ہے تو آپ کی یہ خود بخود ہی پھاریوں کی صورت میں یہ نکل آئے گا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سارا بس صرف کٹ لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے ریسپی کے استعمال کے لئے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس ہلکا سارا آپ نے صرف اس کو کٹ لگانا ہے دیکھنا بہت ایزی لی اور آسانی کے ساتھ یہ آپ کا باہر نکل آئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گرینڈر لیا ہے میں نے اور اس کے اندر جو مالٹے جو کیوبز میں نے جو وہ فریز کر لیا تھے وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں جتنی کونٹیٹی میں آپ شربت بنانا چاہتے ہیں اس کا جوس بنانا چاہتے ہیں اتنی کونٹیٹی میں آپ نے گرینڈر کے اندر یا مالٹوں کی جو فانگ تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ نے شوگر ایٹ کرنی ہے شگر آپ نے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے جوسٹ بنانا ہے اس کے حساب سے جتنا آپ میٹھا پینا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کے اندر شگر ایٹ کر دینی ہے پھر اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف لیٹر پانی ایٹ کروں گا وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے گرینڈ کر لینا ہے جتنا زبردست یہ آپ اس کو گرینڈ کریں گے یہ بہت ہی ذائکہ دار اور بہت ہی غزائی سے برپور آپ کا یہ سیرپ بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اس کو اچھی طرح میں نے گرینڈ کر لیا ہے تو ابھی آپ نے ایک جالی لے لینا ہے اور اس کے ذریعہ آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس سے یہ ہوگا جو اس کے اوپر جو بیچ میں فائبر ٹائپ کی چیز ہوگی وہ ساری ریموف ہو جائے گی اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ سکوائش بلکل آپ کا اسی طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہے تو آپ کا یہ جوس بلکل ریڈی ہے اگر آپ اس کو جانی میں پھول لیں گے تو اس کے اوپر جو فائبر ٹائپ کی چیز ہوگی وہ آپ کو ساری جالی کے اندر رہ جائے گی اور اس کے آپ کو جو ساف سا جوس جو ہوگا وہ آپ کو نیچے نکل آئے گا اسی طرح آپ نے جتنا بھی کونٹیٹے میں جوس بنانا چاہے شربت بنانا چاہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں سارا آس کا جو چان تھا وہ ہم نے باہر نکال لی ہے تو اس کے بعد اس کو ایک جگ میں ڈال کر آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ بالکل فریز تھا اور اس میں کیوب ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو ہوربیز میں آئس کیوب بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ فل پہلے ہی آئس کیوب میں شکل میں تھا اس لئے یہ بہت زیادہ چھنڈا ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے آئس کیوب ڈالنے کی تو پھر آپ اس کو سرونگ کے لئے بالکل تیار ہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو دیکھ لیں ہماری یہ جو اورنج کے مالٹے کا جوز بالکل ریڈی ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میاری رسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے ابھی اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ